اس کا پھر ہم سٹارٹ یہاں سے لیں گے کہ ایک بیریئر ہے ہم ہجاب گلپسی مطلب بھی بیریئر ہے نا ایک رکاوٹ ہے پردہ ہے اب اس پردے کے ذریعہ اللہ تعالیٰ دونوں جنڈرز کو ایک سیف ڈسٹنس پہ رکھنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے اب سیف ڈسٹنس میں رکھنے کے لیے انٹریکشن تو ہوگی نا صحیح ٹھیک ہے اس کے لیے سیف ڈسٹنس بھی ہوگا اس کے لیے عورتوں کو ایک خاص پروٹوکول کا کرنا ہوگا جس میں کورنگ شامل ہے وہ پروٹوکول مرد بھی فولو کرنا ہے نظریں بھی جکانی ہیں عورتوں کے ساتھ ایک کمرے میں اکیلے بھی نہیں بیٹنا جو ہے فیزیکل ٹچ بھی دونوں کی طرف سے ممنوع ہے ٹھیک ہے اور یہ ہے کہ پھر وہ سب کچھ آئے گا لیکن یہاں پہ ایک چیز ایڈیشنل ہے اور وہ کیا ہے کورنگ اب یہ ہے کہ اس کو سب سے اس کا تو سادہ سا آنسر یہ ہے یہ اللہ کا حکم ہے ہم میرے سے بچیاں پوچھتی ہیں میں ہم اب بتائیے نا ہم سو بندے یہاں پہ بیٹھے ہیں اور یہ جو آپ کے یہ پروجیکٹر ٹھیک کرنے والے آگئے ہیں اب ہجاب ہم نے کرنا ہے کہ ان کو کرنا ہے بات تو درست ہے ایک بندے کو کرا دو تو ساری سو گئے ہم نے کس لیے کرنا ہے ہمارے اللہ نے حکم اور ہمیں یہ ہے جو بیسک ڈیفرنس ہے ٹھیک ہے سو عورتوں کو کور کرنا ہے ایک مرد کی موجودگی میں نتائج فولش ہوں جو جیسے مرزی ہیں لیکن یہ اللہ کا حکم ہے سو پہلے ہی جو سب سے ہجاب کی جو سانٹیٹی ہے وہ اس کی ہولی نس میں ہے سیکرٹ نس میں اور یہ ہمارا اپنے رب کے ساتھ والد ہے اور ہجابی عورت کے لیے جو پہلا تمغہ جو پہلا میڈل ہے وہ یہ وہ اللہ والی ہے اور وہ شریف عورت ہے اور یہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے ذالکہ ادنا انیور افنا لوگ کہتے ہیں کہ آپ ہجاب کرواتے ہیں تو عورت کو گم کر دیتے ہیں اللہ کہتا ہے میں ہجاب کرواتا ہوں تو عورت کو میں نمائع کرتا ہوں ذالکہ ادنا انیور افنا اس آیت کا مطلب یہی ہے یہ زیادہ قریب ہے اے نبی اپنی بیویوں کو بیٹھیوں کو اپنی خواتین کو کہہ دو کہ جب نکلیں تو اپنے پر کپڑے ڈال کے نکلیں ذالکہ ادنا انیور افنا یہ زیادہ قریب ہے کہ وہ پہچان لی جائیں کیا پہچان لی جائیں بھئی ان کو پرومینٹ کیسے کر دیا جا اور ہمیں کہا جاتا ہے یہ آپ جی ہے ہجاب کر کے اس لیے بیٹھئے ہیں نا آپ اٹریکشن اٹریکٹ کرنا چاہ رہی ہیں اٹریکشن سیکھ کر رہی ہیں اللہ چاہتے ہیں یہ عورت جو ہے نا سنگل آؤٹ ہونی چاہیے یہ سٹینڈ آؤٹ کرنی چاہیے یہ شریف عورت ہے یہ یہاں پہ کسی کھیل کود کے لیے نہیں نکلی ہوئی کہ اس کو ایکسپلائٹ کیا جائے یہ بائزت عورت ہے اور کسی بائزت کا آپ سے نکلی ہے اس کا جو آپ نے ابھی بات کی اس کا کچھ لوگ کاؤنٹر ایسے کرتے ہیں کہ نہیں دیکھو خواتین برکے میں جا کے بھی تو کوئی مورل ایکٹ کرتی ہیں ہمارے معاشرے میں کئی لوگ مثال دیتے ہیں کہ جی وہ برکہ پہن کے نکلتی ہیں آگے جا کے اتار دیتی ہیں اور جو مرضی کرتی پھرتی ہیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ پھر یہ شرافت کا سمبل کیسے ہے یعنی آپ تو سیکسزم کی طرف جا رہے ہیں پریجوٹس کی طرف جا رہے ہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو عورت ہجاب میں ہے وہ شریف ہے یا برخے میں ہے وہ شریف ہے جو نہیں ہے تو کیا اس کا اپوزیٹ ٹرو ہے کہ وہ شریف نہیں ہے بات یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے کہ کہتے ہیں کہ ایک چیز کی حقیقت کو چھپانے کے لیے جنرلائز کرنا اس کو سب سے افیکٹیو ٹول ہوتا ہے بلکل اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں کہتے ہیں جن لوگوں کی برائی کرتے ہوئے ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ٹیڑ پن نکال ٹھیک ہے اب بات یہ ہے کہ برے ایکٹ کو برا کہنے کے ساتھ اگر ساتھ ہجاب کو بھی برا کہہ دیا جائے تو مسئلہ حل ہو گیا نا ان کا ٹھیک ہے نا یہی وجہ ہے آپ کو یاد ہوگا بی بی سی نے ایک دفعہ جماعت اسلامی کے امیر سے جو ہے وہ انٹرویو کیا تھا اور کہنے لگے یہ بتائیں کہ جی یہ جو ہومو سیکشلز ہیں یہ پھر مسلمان نہیں ہیں ٹھیک ہے انہوں نے کہا جی مسلمان ہیں اگر وہ مسلمان ہیں تو پھر ہومو سیکشل بھی ہیں تو ٹھیک ہے نا دس اوکے ان کا اوکے نہیں ہے یہ اوکے نہیں ہے تو بات ہے کہ ورڈ گیمز سے ہم نکل جائے اور اگر اب آ جائیے سٹیٹسٹکس کی طرف تو سٹیٹسٹکس تو تو ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہیں مسلمان ممالک میں حالانکہ ان ممالک میں تیونس اور لیبیا جیسے ممالک بھی شامل ہیں جہاں پہ ہجاب کی زمانے کا ختم ہو چکا ہے ٹرکی بھی اب آکے واپس آ رہا ہے لیکن ہم سب جانتے ہیں کہ ٹرکی میں بھی ایسا ہی تھا ان کو اور دوسرے ممالک کے کمپیریزن میں آج بھی وہاں پر جو ہے وہ ہجاب والی عورتوں کی ہرائسمنٹ کم ہے عورتوں کے بلکہ ان جنرل عورت کی جنڈر کے ساتھ کے خلاف جو ہے جو اس کو نقصان پہنچانا ہے جو اس کو ہرائس کرنا ہے وہ بہت کم ہے کمپیرنگ تو دی ادر ہم سب جانتے ہیں آسٹریلیا میں اور جرمنی میں اور امریکہ میں کیا سیچویشن ہے اور حتیٰ کہ وہ جو آپ لوگوں نے کی تھی جو آئسلان کی جو پیراڈاکس وغیرہ ہیں وہ وہاں پہ آپ جا کے ریٹ دیکھیں تو وہ کہاں پہ انڈیا میں دیکھی ہے زرہ کس طرح سے ہے تو یہ تو بات ہوگی اچھا اس میں بھی آپ کے دیکھیں کہ جو خواتین ہجاب لیتی ہیں اور اگر میں اپنے وہ زمانے کی وہ بے سوچی سمجھی ہجاب کرنے والی خواتین کو ڈسکریج بھی کروں جب بھی ان میں سے زیادہ تر لوگ زیادہ پاکیزہ زیادہ آلہ کردار رکھنے والے تھی بنسبت ان لوگوں کے جو ہجاب نہیں کرتی تھی اور آج کرتی تو میں نے دیکھا ہے ماشالہ بچیاں اتنی سمجھداری کے ساتھ ہجاب کرتی ہیں اور مجھے حیرت بھی ہو رہی ہوتی ہے کہ کیسے اللہ نے میں ایسی اس کے نعرے میں برکت ڈال دی کہ پوری دنیا کو سننا پڑا بنا رہا بالکل سہی اور اور بات وہی ہے جو آپ نے کہی نا دیکھیں کچھ لوگ مجھے مجھے خود ایک دوست تھے وہ پہلے مزاک تھا ان کے ساتھ خیر وہ مزاک میں کہتے تھے میں نے کہا یار آؤ نماز پڑھ لو آگے سے کہتے تھے کہ نہیں ہم نے دیکھا ہے نمازیوں کو کیسے ہوتے ہیں میں نے کہا اب ان نمازی اگر مثال کے طور پر کیسے ہوتے ہیں ایسے مراد ہے کہ سخ دل ال ڈسپلین یہ وہ کوئی کہہ سکتا ہے یہ تو چوری بھی کرتے ہیں سمگلنگ کا کاروبار کرتے ہیں میں نے کہا اگر ایک نمازی سمگلنگ کر رہا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے نماز غلط ہے اگر کوئی ہجاب میں کوئی غلط کام کر رہا ہے تو اس کا تم کیا کہو گے کہ ہجاب جو ہے وہ غلط ہے اگر آپ دیکھیں کہ جب انہوں نے وومن کو کوئی سیڈکٹیو رول دینا ہوتا ہے مطلب تو یوز دس ورڈ تو پھر کیا وہ سیمبل آئیز کرتے ہیں باڈی پارٹس کوئی تو ایسا نہیں ہے کہ جو نہیں کرتی اس پہ کوئی ہم ججمنٹ پاس کریں کہ وہ شریف نہیں ہے نیک نہیں ہے بغیرہ بغیرہ لیکن جو اللہ کا حکم کر رہا ہے پورا وہ تو دیفنیٹلی الحمدللہ وون سٹیپ اہیڈ ہے اہیڈ ہے اچھا اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا اس کی شرافت پہ کوئی بھی آپ کی طرف سے وہ نہیں لگے گی دیکھیں تھوڑا سا تو لگائیے تھوڑا سا زیادہ ناسی تھوڑا بہت لگا دیجئے میں یہ نہیں کہتی وہ پرورٹ ہے میں یہ نہیں کہتی کہ وہ لازمان بری ہیں لیکن ایک بات پکی ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود انہوں نے اللہ کے حکم کا خیال نہیں کیا انہوں نے ایک رسپونسبلیٹی کا ثبوت دیا آپ ہی کہ مو سے ہو کیونکہ اگر مرد یہ بات کرتا ہے تو پھر ظاہر ہے کہ ہم پہ سیکسسٹ ہونے کا یا میل شوونیزم کا یا پیٹریارکی کا ایک لیبر لگتا ہے میں اسی لئے چاہتا تھا کہ یہ بات آپ بھی سمجھائیں دین کی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے سواب کی نیت سے ویڈیو کو شیئر ضرور کیجئے جزاک اللہ